اس شب میں جو تذکرہ بھی کیا ہے عمال میں لیکن خاص طور پر اس لیے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ یہاں طور پر کبھی کبھار مس ہو جاتا یہ شب وہ ہے کہ جس شب میں صدقہ دینا اگر بار بار انسان دے سکے تو بہت اچھا ہے ورنہ کم سے کہا مقبل شب آخری شب ضرور دے صدقہ دینا صدقہ کیا ہے کہ صدقہ وہ ہے کہ جو بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے اب اگر یہ لیلت القدر ہے تو جب بلاؤں ٹلے گی تو ایک رات کے لیے نہیں ممکن ہے کہ پورے سال کے لیے بلاؤں جائے اس لیے کہ سارے سال کا جو کچھ ہے آج رات لکھا جانے والا ہے اگر بلاؤں آنے والی ہے تو صدقہ ٹال سکتا ہے پس یہ صدقہ آج کی شب میں ہر مومن کے لیے بے انتہا اہمیت کا حامل ہے کہ انسان صدقہ بار بار یا کم سے کم ابتداء اور آخر میں ضرور دیتا رہا ہے پورتبہ پھر سلوات پڑھیں محمد اللہ پس یہ جو پربردگار علم نے ان تمام چیزوں کی طرف تشمیخ دلائی اہل بیعت کرام نے بار بار اور اس کے لئے بہت مختصر دعائیں چیزیں باقی تمام چیزیں وہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے دیکھیں گے تلاوت فرمائیں گے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا شریف اسائل کا انگان چلنا تھا نا احتیاط کہ احتیاط کہاں کہاں آتی ہے ان میں سے کل ہماری جو گفتگو ہوئی تھی کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے ہمیں توجہ نہیں ہوتی کہ ہم زندگی میں ایسے کام کر جاتے ہیں چاہے اپنے ساتھ چاہے اپنی فیملی کے ساتھ چاہے اپنے معاشرے کے ساتھ کہ جو بظاہر اس وقت بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن آگے جا کر ہمیں خود بخصان دے رہا ہوتا ہے بس ایسی چیزوں میں جب احتیاط کی جائے تو اسی طریقے سے جب آج انسان دعا مانگ رہا انسان اپنے لئے تقدیر مانگ رہا جب اپنے لئے دیگر نعمتوں کو پروردگار سے طلب کر رہا تو اسی کے ساتھ ساتھ اس احتیاط کو بھی بدل نظر رکھے کہ ایسا نہ ہو نامہ اعمال میں ایسا کچھ خرابی یا کہ ایسا کچھ کچھ رہ جائے جس کی وجہ سے وہ جو دعا کمیل کے اندر جملے ہیں پروردگار میرے گناہ ماف کر دے جو میرے دعاوں کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں اس لئے کہ اگر دعا قبول ہونے سے روکنے والی کوئی چیز موجود ہے تحبِ سُد دعا والی کوئی چیز موجود ہے تو پھر چاہے انسان جو بھی پانتر ہے جب اس کو ہر دعا کے بدلے میں دعا پکڑی ہی جانی ہے اور دعا قبول نہیں ہونی پھر پوری رات پہ انسان کیا فائدہ اٹھا پائے گا پس اپنے عمل کے اندر خاص احتیاط اس بات کی کرے کہ ایسا نہ ہو کسی کا حق مار کے یہ کام کرنا ایسا نہ ہو کسی کو ناراض کر کے یہ گام کرنا ہو ایسا نہ ہو کسی کو تکتنگ اور تکلیف دے کر یہ عمل انجام دینے بیٹھ رہا ہو ان تمام اعمال کے اندر بنیادی ترین کیفیت یہ ہونی چاہیے انسان کی کہ جہاں انسان اپنے آپ کو خدا کے درمیان اپنے اور خدا کے درمیان جو چاہتا ہے کہ مجھے ڈائریکلی پرورد ہیار علیہ عطا کر دے خدا میری دعا کو قبول کر لے تو پھر یہ معاملہ اپنے اور ان لوگوں کے درمیان بھی رکھے کہ جو جس کے حقوق یا جن کی ذمہ داریاں یا جن سے متعلق اس کے بارے میں کوئی چیز موجود ہے بس جب یہ معاملات کلیر ہوں گے پروردگیار علم اس کے لیے آسانی فرماتا ہے بس یہ احتیاط کا پہلو ذہن میں رہنا چاہیے